معزوز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ایسی ویڈیو کلپ جس کے دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان بسید تازہ ہو جائے گا اور آپ یہ کیا اٹھیں گے کہ بے شک جو دنیا میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خود کو دنیا کا خدا سمجھنے رکھتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے بے شک پچھلے جتنے بھی دور گزرے اس میں کئی سارے دوروں میں ایسا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے خدای دعویٰ کیا اور کہا کہ انا رب میں رب ہوں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے کہا کہ میں رب ہوں اور اس طرح شرداد نے خدای دعویٰ کیا اور فیرعون نے خدای دعویٰ کیا قومی آر نے کہا کہ ہم سے بڑھتر کوئی نہیں یعنی خدا نہیں لیکن سب کا انجام کیا ہوا سب کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی میں ملا کر خا کو مٹی بنا دیا اور فیرعون کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذلت کا عذاب بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ناظر ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ وحی کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ تیرے جسم زائع نہ ہوگا اس سے کئی سو سال پہلے فیرعون غرق ہوتا ہے مگر وہ سمندر میں اس کی لاش باقی رہتی ہے اور اس صدی میں آ کر اکیسوی صدی میں وہ مل جاتی ہے صحیح سالم حالت میں اور اس کو پہچان بھی لیا جاتا ہے کہ یہ فیرعون کی لاش ہے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور خدا ایک ہے تم خدا نہیں ہو تو فیرعون نے کہا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے حواریوں کو قتل کر دو کیونکہ انہوں نے موجزات سے ثابت کر دیا اور لوگ ان کی پیروی کرنے لگے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میری بادشاہت چھلی جائے اس لیے اس کے جو پیروکار ہیں ان سب کو ایک ساتھ قتل کر دو اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کر دی کہ اپنے حواریوں کو لے کر نکل جائیں تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری نکلے اور فیرعونی ان کے پیچھا کرتے ہوئے پیچھے پہنچے تو رسے میں دریاء ہائل ہو گیا پیچھے فیرعونی ہیں آگے دریاء ہے اور اس وقت جو بینیس رائیلی تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو وہ چلاہ اٹھی کہ ہم تو مارے گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور پھر ارلہ تعالیٰ نے وہی کی کہ سمندر پر اپنے آسا کو ماریں اور وہ دو ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام ان کے حواری صحیح حصالہ محالت میں دریاء سے گزر گئے سمندر سے گزر گئے لیکن جب فیرعون اور اس کا رشکر این دریاء میں آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں غرر کر دیا اس واقعہ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور میں نے دل کیا کہ میں یہ ویڈیو کلپ اور کس قدر عبرتناک ہوتا ہے لہٰذا کوئی اللہ نہیں لہٰذا کوئی بھی بڑا نہیں مگر صرف اللہ کی ذات اللہ سب سے بڑا ہے ہر ازان میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا کہ اعلان کر دو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر کلمے میں ہر دور میں یہ وحی کر دیا وہی کر دیا کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں کلمے کا دوسرا جس تبدیل ہوتا رہا جیسے ابراحیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ لیکن آخری کلمے کا جو جز ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور کے بعد کا بھی تبدیل نہ ہوگا کیونکہ نبوت ختم ہوگی اور ہمیشہ کے لئے باقی رہ گیا محمد الرسول اللہ اب کیامت تک یہی رہے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلک کو موسیقی موسیقی سبیل دموعی سبیل مریح تانا هدای خرد کی تستریح موسیقی 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 اور دنیا کے اتنا بڑا نظام شمسی نظام اور خلائی نظام اور سیاروں کی گردش اور سورج کی چلنا اور چاند کا آنا اور گزرنا یہ نظام کیوں نہیں خراب ہوتا یا گزتا یا پرانا ہوتا تو اس کے ہونا اور اس کا درست رہنا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بات کے ساتھ کسی دوسرے خدا کرنا ہونا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے یا جہاز چلا رہا ہے اس کے ساتھ آدھا کام کوئی اور کرے تو کیا وہ گاڑی ہے جہاز چل سکے گا ہرگز نہیں وہ سو کلی میٹر تک بھی نہیں چل سکیں گی گاڑی تو پھر اگر ایک اتنا گاڑی دو بندوں کے مداخلت سے نہیں چل سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام نظام شمسی اور سب کچھ یہ کیسے چلے گا دو خداوں یا تیر خداوں کے ہوتے تو خدا ایک ہے اور وہ موجود ہے اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے اختتام کرتی ہوں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفکیشن کو آل پر کلیٹ کیجئے تاکہ میں نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ